حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اس سوال کی پیچھیدگی کے بارے میں یہاں قابل ذکر ہے کہ وہ آدمی عرب تھا اور عربی زبان میں تعداد یا گنتی ایک ہزار تک محدود ہیں اس آدمی نے جو سوال پوچھا تو اس کا جواب لاکھوں فاصلے میں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چیننج کی طرح تھا کہ انہیں الجن میں ڈانے بغیر کائن انداز میں جواب دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اگر کوئی عرب گوڑا یہاں سے دوڑنا شروع کر دیں اور پانچ سو سال تک دوڑتا رہیں تو وہ گوڑا سورج تک پہنچ جائے گا اس آدمی کو یقین ہو گیا اور وہ چلا گیا لیکن اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ معلوم کریں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی یہ ایک جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی لا جواب ذہانت کو ظاہر کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایک عرب گوڑا پانچ سو سال تک دوڑے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا اب اس بات کے پیچھے میسٹری یہ تھی کہ ایک عرب گوڑے کی اوسط رفتار بائیس میل فی گھنڈا ہے اگر بائیس کو ہم چوبیس سے ضرب دیں تو یہ پانچ سو اٹائیس بنتا ہے یعنی ایک گوڑا پورا دن چوبیس گھنڈے دوڑتا ہے تو یہ تقریبا پانچ سو اٹائیس میل کا فاصلہ تیہ کرے گا اب ایک مہینے میں یہ فاصلہ کتنا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں گوڑے کی طرف سے تیہ کردہ فاصلے کا حساب لگانے کے لیے پانچ سو اٹائیس کو انتیس اشاریہ پانچ سے ضرب دیتے ہیں کیونکہ ایک اسلامی مہینے میں ایوریج انتیس اشاریہ پانچ دن ہوتے ہیں تو یہ حساب ہمیں تقریبا پندرہ ہزار پانچ سو چھیتر کا جواب دیتا ہے یعنی ایک گوڑا ایک ماہ یعنی تیس دن میں پندرہ ہزار پانچ سو چھیتر میل کا فاصلہ تیہ کرے گا اب ایک سال میں اس کا حساب لگائے تو وہ ایک سال میں جو فاصلہ تیہ کرے گا اسے حاصل کرنے کے لیے ہم اسے بارہ سے ضرب دیتے ہیں چونکہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اس لیے یہ آپ کو ایک لاکھ چھیاسی ہزار نو سو بارہ کا جواب دیتا ہے پھر ایک لاکھ چھیاسی ہزار نو سو بارہ کو پانچ سو سے ضرب دیں کیونکہ گوڑے کو پانچ سو سال تک چلنا چاہیے تو اس کا جواب آئے گا نو کروڑ چونتیس لاکھ چپن ہزار میلز اب اگر آپ کسی فلکیات دان سے زمین سے سورج کے فاصلے کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فاصلہ کبھی بھی مستقل نہیں رہتا زمین کا مدار بیزوی شکل کا ہے اور بعض اوقات یہ سورج کے قریب آتا ہے اور بعض اوقات یہ سورج سے دور رہتا ہے جب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو اس کا فاصلہ نو کروڑ ایک لاکھ میل ہوتا ہے اور سورج سے سب سے زیادہ فاصلہ نو کروڑ اٹھالیس لاکھ میل ہوتا ہے جب آپ ان دونوں فاصلوں پر اوسط لیتے ہیں تو یہ نو کروڑ تیس لاکھ میل کے لگ بگاتا ہے سائنس کی اس کیلکولیشن کا حساب موجودہ دور کی دریافت ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں چودہ سو سال پہنے ذکر فرما دیا تھا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائنس سے کہیں آگے سوچ رکھنے والے ایک ذہین انسان تھے جن کی مثالیں آج ہمیں غیر مسلموں کی کتابوں میں مل دی ہیں اسی طرح ایک روز کچھ صحابہ آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کون سا حرف گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ علف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہیں اور کوئی شخص ایسا کلام نہیں کر سکتا جس میں علف نہ ہو اس موقع پر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور یہ گفتگو سن رہے تھے آپ کڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک خطبہ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ وہاں موجود ہر انسان حیرت زدہ ہو کر رہ گیا یہ ایسا تاریخی خطبہ تھا جس میں کہیں بھی علف استعمال نہیں ہوا اور آج بھی اپلیں آپ کے اس کلام پر حیرت زدہ ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے خطبے میں کہیں بھی علف کا استعمال نہیں ہوا لیکن صرف یہ ہی نہیں بلکہ ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خطبہ ایسے پیش کیا جس میں کہیں بھی کسی لفظ میں بھی کہیں کوئی نکتہ نہیں تھا اگر عربی حروف کو دیکھے تو یہ بات کہیں سے ممکن نظر نہیں آتی کہ اتنے بڑے خطبے میں بغیر نکتے والے حروف کا استعمال ہو سکے لیکن جب بات کرنے والا علم کا سمندر ہو تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دربازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت کے انگنت واقعات ہیں جنہیں سن کر اور پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے کئی نامور سائنس دان ریسرچرز اور فلسفرز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوان پر ریسرچ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ جیسا ذہین انسان کوئی اور نہیں تھا لبنان سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی شاعر جورج جارڈک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے آپ کی زندگی پر ایک مکمل کتاب شائع کی تھی جس کا نام تھا The Voice of Human Justice حضرت علی بن ابی طالب کے خطبات اور خطود کے ایک مجموعے نہج البلاغہ میں ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی دیکھنے والی آنکھ چھپے ہوئے رنگوں اور نازک آزا کو نہیں دیکھ سکتا یہاں آپ نے ان پوشیدہ لائٹ ویوز کی بات کی ہے جنہیں ایک انسان نہیں دیکھ سکتی یہ پوشیدہ رنگ وہ رنگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ایک مشہور ماہر فلکیات ویلیم ہارشل نے اٹارہ سو میں کوچ کی تھی اور جسے انفراریڈ ریس کا نام دیا گیا کسی چراغ یا مومبتی سے جو روشنی نکلتی ہے وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے لیکن جب یہ ایک پریزم سے گزرتی ہے تو یہ سات کلرز میں تقسیم ہو جاتی ہے جسے سپیکٹرم کہا جاتا ہے نیوٹن وہ پہلا انسان تھا جس نے یہ دریافت کیا تھا کہ ایک مومبتی یا روشنی کے دوسرے ذرائعوں سے جو بھی روشنی نکلتی ہے وہ سات رنگوں سے بنی ہوتی ہے یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایسے پوشیدہ کلرز ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اسی صدی میں یہ کوج لگائی گئی کہ ایک سپیکٹرم میں موجود کلرز میں ایک پوشیدہ فریکوینسی ہوتی ہے انفراریڈ ریز کہا جاتا ہے جس کی بڑی مثال ہمارے گھروں میں موجود ایک ٹی وی ریموٹ ہے جس سے نکلنے والی ریز کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں جو ریز کئی پوشیدہ کلرز سے بنی ہوتی ہیں اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ انسانوں کے اردگرد ایسے جاندار ہیں جنہیں وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ نے ان مایکرو آرگینزمز یعنی بیکٹیریا وائرس اور پروٹوزوہ کی بات کی ہیں جنہیں انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ان مایکرو آرگینزمز کو سیونٹین سینچری میں انٹون وون لیون ہپ نے دریافت کیا تھا جبکہ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار سال پہنے ہی بتا دیا تھا یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کی ایک جلک تھی ایسے کئی حیران کر دینے والی باتیں اور بھی ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے وقت فیدکس، میتیمیڈکس اور فیلسفی جیسے کئی موضوعات پر بات کی ہیں جسے ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے موسیقی